السلام علیکم ویڈرز ملٹی فوڈ ہب چوکلٹ کیک بنانا سکھاں گی بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بیگنرز بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وداوٹ الیکٹرک بیٹر کے میں آپ کو بنانا سکھاں گی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لیں گے اس کے اندر میٹ کر دوں گی 250 گرامز کے برابر فلار میدہ چھان لیا تھا کپس میں مجھر کریں گے 30 گرامز گ ten 60 گرامز ھ PAL 40 گرامز 30 کپ برابر اس اس سے آپ کے بیٹر nous ھ پاوڈو 1000د� خاص مطلب 1.5 ٹسپور ıyorlar profits 1そうですね 450 اُلش مقص دوس fre ph طورhips جو مبشاملش کے مارلاً اوamment چھال رہے�� اور مبشاملش کو پشاول کر стали ، نیک کبھائی کبھائی سنت منہ وقت لازBEıl کے حاصل گنو رکھ ، ذاتک , یقین شعر یقین شاید کی شعر به날 باردہ فعلانی کی دیکھنگی جو دک ہےا ، ہاتھ ان لوگ نظر پر رہے فرمیور گیر ، دیکھنے یہ 109af 9 3g کی براہبر ایک کپ ہوتا ہے اور اسکر اندر آئیڈ کریں گے ویل ہنڈری ڈیڈ گریمز کی براہبر twice کپ بھی وہی jako آ کا لیا ہے اس علیہ foundjer بھی نیجے ہے کہ سگل سگل onde Patreon لیں گے اس sucked Michael International antioxidant کے اندر مقش کر لیں ہیں نضی طریقی سے مختبا کوفی کا مک سٹا کیا اymm 눌러 الجہی پاک فرق لیں گے جگہ بنائیں گے اس کے اندر سارا ویٹ انگریڈینٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے مکس کرنے گے ویڈاوڈ الیکٹرک بیٹر یہ بہت ہی ایزی اور مویس سکے ایک ریڈی ہوتا ہے اسے ٹرائی لازمی کیجئے گا بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ تو بس آپ نے اسے مکس کرنے ہی دیکھیں کتنا سمودھ کنسسٹنسی پہ آگیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو جائے گا تو اب اسے مول میں ٹرانسفر کریں گے تو میں نے سکس انچ کا مول لیا ہے اسے بیٹر پیپر سے گریز کر لیا تھا اور اس کے اندر میں یہ ایڈ کر دوں گی اس بیٹر سے میں تقریباً دو کیک بناؤں گی اسے بیک کریں گے 180 ڈگری سنٹیگریڈ پہ 40-45 منٹس کے لئے اوون میں اور اگر آپ پتیلے میں بیکن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ میں آگے منشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں بیک ہو کر آ چکا ہے یہ دیکھیں توپک انسٹ کے کلین آئی ہے اس کا مطلب یہ کھو چکا ہے اب اسے ٹھنڈا کریں گے پانچ منٹ روم ٹیمپریچر پہ تو اب یہ دیکھیں اب میں اسے مول سے لوز کر دوں گی اسے مول سے لوز کر دیں اور اس سے نکال لیں گے ہم لوگ اب اس کا بیٹر پہ پریموف کریں گے بہت ہی مویس سا کیک ریڈ ہوا تھا یہ دیکھیں تو اس طرح سے میں نے دو کیک ریڈ کر لیا تھے اب اس کی کرنگ کریں گے اس جو دوم منافے سے کٹ کریں گے تو میں نے اسے کٹ کرنگ ٹیبل کے اوپر رکھ لیا تھا بہت احتیاط سے اب اس کے اوپر جو دوم بن چکا ہے اب اسے لوز کرنا ہے تاکہ جب ہم کریں تو پرول کریں گے تو ہمیں کوئی پرولم نہ ہو کرنے میں ایزی کرنے میں اسے دوم سے اسے کریں گے یہ دیکھیں بہت ہیزی ریسپی ہے اسی ریسپی کو بہت کجی ریسپی ہے اس ریسپی کو دیکھیں اس طرح سے میں نے کرمز نکال لیا ہے دونوں کیک کے کرمز نکال لیا ہے اس طرح سے یہ ہم جب کیک کی ڈیکوریشن کریں گے تو اس وقت ہمارے کام آئیں گے بہت ہی سمپل سی ڈیکوریشن ہوتی ہے بس اس کے کیک کے سائٹ پہ لگانے تو یہ ہمیں چاہی ہوں گے تو اسے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ویپنگ کریم لے لی تھی ون این ہاف کپ کے برابر ویپی ویپ کے اسے ویپٹ کر لیا تھا یہ دیکھئے یہ چاہی ہوگی ہمیں کیک کا سوکنگ ملک ریری کیا ہے اس کے اندر ایک کپ دودھ ایٹ کیا ہے 2 تیبل سپونڈ کنڈینس ملک ایٹ کیا ہے اور 2 تیبل سپونڈ چوکلٹ سوچ ایٹ کیا ہے یہ بنا لیا ہے کیک کی سوکنگ کے لیے یہ چاہی ہوگا ہمیں کیک کو سوک کرنے کے لیے تو اب یہاں پہ سیمبلنگ کرتے ہیں فروسٹنگ کرتے ہیں کیک کی تو میں تھوڑی سی کریم لگاؤں گی کیک بورڈ پہ اس کے اوپر کیک رکھ دیں گے تاکہ سٹک ہو جائے اچھے سے ایک کیک کا سلائز رکھ دیں گے اور اسے اس طرح سے بیلنس کر لیں گے اور اس کے سوک کر دیں گے اسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسے لیویل کر لیں گے پیلٹ نائف کے مدد سے یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہے لیویل اس کے اوپر میں تھوڑا چھوکلٹ سوچ ایٹ کروں گی ٹوپنگ کے لیے یا آپ آپ اپس ایٹ کرنا چاہیے تو کر لیں اس کے اوپس چھوکلٹ چپ لگائیں گے اور تھوڑی سی کریم اور ایٹ کریں گے تاکہ جو ہم کیک رکھیں وہ سٹک ہو جائے اس کے اوپر اسے ایون کر لیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر اس کے اوپر نیکس کے ایک کا سلائز رکھیں گے اسے بھی بیلنس کر لیں گے اس طرح سے تو اب اسے بھی سیم پروسس کرنا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اسے سوک کرنا ہے بہت تھوڑا سا میں سوک کروں گی اسے یہ دیکھیں سوک کر لیا ہے اس کے سائٹ پر کرم کوٹنگ کریں گے پہلے جو باہر کریم لکھی ہوئے اسے اندر کر لیں گے اس کے بعد تھوڑی تھوڑی سی کریم لگائیں گے ہم یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی کریم لگائیں گے تاکہ کیک جو ہے کرم سے اس کے سٹک ہو جائیں گفتیں اس طریقے سے لگا لیں گے پہلے تھوڑی-ھوڑی سی کریم لگائیں گے اس کے بعد ثوڑی سی موٹی لگائیں گے کریم کی اس میں زیادہ فنیشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ commencé کے لئے .... یہ کم متعلق ہے جو جو جب نے کوئی آئیڈیل کی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہوتی Moi جو دیoin کیا ďم ہے جو یہ دیانے ہیں اس کوئی کر Netherlands و جوہ لیسا scale فنیشنگ نہیں آتی تو وہ بھی اس کوئی ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں جب قبیلی مف�akس تو اس میں فنشنگ میٹڈ نہیں کرتی بس میں اب اسے آنے ونسا اس طرح سے ایک کریم سے اسے سٹریٹ کر دوں گی پورا کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیونکہ ہم نے سائٹ پہ کرمز ہی لگانے ہیں تو بس میں ٹاپ پہ کریم اٹھ کروں گی تھوڑی سی اور اسے لیول کرنوں گی اس طرح سے سب آپ نے ٹاپ پہ سمودھنس کرنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پیلٹ نائف کی مدد سے اور جو سائٹ پہ کریم آئے گی اسے ہم نے واپس اس طرح سے لگا دینا ہے کورنرز پہ یہ دیکھئے اس طرح سے میں پورا سٹریٹ کر لوں گی کیک کو اور اوپر سے میں پیلٹ نائف کی مدد سے اسے سمودھ کر لوں گی اچھے سے اوپر سے سمودھ کر لیں سائٹوں پہ آپ کو زیادہ فنشنگ کی ضرورت نہیں ہے تو اب سائٹ پہ ہم کرمز لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے لگا لیں گے ہم لوگ پورے کیک کے کورنرز پہ لگا لیں گے اسے ہر کوئی ٹرائے کر سکتا ہے اس کیک کو بہت ہی ایزی ہے تو آپ نے اسے ایک بار لازمی ٹرائے کرنا ہے تو میں ایک کلپ ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ میں نے کیک کے کرمز کے اندر چوکلیٹ چپس بھی آئٹ کر دیئے تھے ٹیسٹ کے لیے اسے بہت ہی خوبصورت سا لک آتا ہے اس طرح کی ریکریشن سے تو اس کیک کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک بار یہ دیکھئے اب پورے کیک کی والز پہ میں اس طرح سے اسے لگا دوں گی کیک کے کرمز کو اور اسے کور کر لیں گے ہم یہ دیکھئے اس طرح سے میں پورا کور کر لوں گی کیک یہ دیکھئے کور ہو چکا ہے اب ہاتھ کی مدد سے میں اس طرح سے پریس کروں گی اور اب آپ نے پیلٹ نائف لینی ہے اسے ایون کر لینا ہے سٹریٹ کر لینے تاکہ کیک کے کرمز نیچے نہ ہوت رہیں یہ دیکھئے کتنا بیوٹیفل سا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اوپر روزز بنانے تو میں نے یہاں پہ سٹار نوزل لگا لی تھی پائپن بیک کے اندر کریم اٹ کر لی تھی اور اس سے ہم لوگ روزز بنا لیں گے اس طرح سے ڈروپس لگا لیں گے ڈیکوریشن آپ نے مرسی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں پورے کیک کے کورنرز پہ اس طرح سے پلاورز بنا لوں گی اور ایک درمیان میں ہم بنائیں گے تو بہت ہی بیوٹیفل سا ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے چوکر سپرنکلز لگا دیں گے ہم لوگ اب اسے آدھا گھنڈا کے لیے میں تھنڈا کر لوں گی تو اب اسے اب کٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو کتنا زبردست موش سا کیک بنا ہے ٹرائے لازمی کیجے گا یہ دیکھئے میں کٹ کر ہوں تو آپ کو اندازہ ہو رہا گا کتنا سوفٹ بنا ہے اور واقعے میں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ٹرائے لازمی کیجے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی کیجے گا کومنٹس باک میں کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجے گا لائک کیجے گا اور چینل کو لازمی سبکرائب کیجے گا اللہ حافظ موسیقی